اتنا خوبصورت نام دیا اس نے ہمارے نبی کو میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں کو 1170 نام ہمارے نبی کے علامہ سندھی صاحب نے جامع کیے ہوئے ہیں کیا بات ہے یار ہیلو فرنڈز سچ چھریہ کال اداب نمستے ویلکم بیک ٹوار چینل الہی ریاکشن آنچہ ہم اپنے چینل پر لے کے ہیں بہت انٹرسٹنگ میڈیو پر ریاکشن جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں سٹوری فروم سرہ مولانا تاریخ چمیل جی تاریخ چمیل جی کی ہم نے بہت سارے بیان سنیا اور ابھی جو ہم نے ایک ریسینٹ ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جب اسے آمیر خان سے ملے تھے تو مطلب انہوں نے ان سے کتنی محبت دکھائی تھی وہ پورا بیان انہوں نے جو بتایا تھا تو وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا اور بھی ہم نے ان کے پہلے بہت سارے بیان سن چکے ہیں جس میں انہوں نے بتایا آپ نے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے تمہیں کیسے اپنے بچوں کے ساتھ تم بھی اب ماں باپ بنو گے یا تم ہو تو تمہیں ان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے تو کافی اچھی اچھی باتیں یہ سمجھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہے نولیج انڈ ہومنز اور فیر اس کے بارے میں بات کریں گے تاریخ جمیل جی کی نولیج بہت اچھی ہے اسلامیک ہسٹری کو لے کر اور جتنی بھی اسلام دھرم سے ریلیٹیڈ یہ باتیں بتاتے ہیں ان کا بتانے کا اور سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے بہت شان سبھاؤ کے ہیں اور بہت آرام سے اپنی بات کو اپنے پکش کو رکھتے ہیں کہ جو بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھے گا یا جو بھی ان کے بیانوں کو سنتا ہوگا i think وہ ویڈ جو ہے وہ بہت اچھی ٹرانسفر ہوتی ہے ویوورز تک تو مجھے ان کا بولنے کا طریقہ بہت زیادہ پسند آتا ہے اور کافی دنوں سے ہم جو ہے لگتار فنی ویڈیوز پر یاک کر رہے تھے تو ہم بھی بہت زیادہ بس کر رہے تھے مولانا تاریخ جمیل جی کی ویڈیوز کو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں کیا کچھ خاص ہونے والا آج کی ویڈیو میں تو بینا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو علم کے بغیر انسان جانور ہے جس کو اللہ کہتا ہے اولئیک کل انعام بلہم اضل یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بتر ہے لگتا ہے جیسے جانوروں نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ ہم تو تجھے پہچانتے ہیں ہمیں تو بھی ان جیسا نہ بنا تو پھر اللہ نے ان کی تائید میں اگلی بات کہہ دی نہیں نہیں تم سے بھی برے ہیں تم تو مجھے جانتے ہو یا مجھے جانتے نہیں بلہم عدل میں زبان حال ہے پتہ نہیں تفسیر میں کیا ہے میں بغیر اس کے بتا رہا ہوں کہ یہ گویا زبان حال تھی کہ یا اللہ ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں ام من شیئن اللہ یسبح بحمدہ کلن قد علم صلاتہو و تسبیحہو سبح للہ ما فی السماوات والأخ تو اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے ساری کائنات تیرے رب کو یاد بھی کرتی ہے نماز بھی پڑتی ہے تصویح بھی پڑتی ہے تو جب اللہ نے کہا کہ یہ جانور کی طرح ہے تو انہوں نے کہا ہوگا یاد ہے نہیں 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 ہم تو تیری تصویح پڑھتے نماز پڑھتے یاد کرتے تیری توہید کو جانتے تو ان کے ساتھ کو ملا دیا تو لگا نہیں نہیں بلہم عدل یہ تم سبھی گمراہ یہ زیادہ گمراہ ہے تم سے نا ہیں یہی گمراہ بلہم عدل تم تو مجھے جان کر پہچان کر صحیح بات ہے ایک بدو جا رہا تھا اونٹ پہ گوھ شکار کر کے یہ ہمارے خانہ مدوش اب بھی شکار کر کے کھاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں تو عربوں میں یہ بڑا شکار تھا اس کا گزر ہوا اللہ کے نبی کی مجلس پر وہ کہنے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں تو اسے کہا کہ یہ وہ نبی ہے تو اس نے سواری واپس موڑی اور گوھ کو رسی سے کھولا مری ہوئی تھی شکار کر لیا تو آپ کے سامنے یوں پھینکا کہنے گا لَأُومِنْ حَتَّى يُومِنْ حَافَ قَبْ یہ اب تک یہ گو نہیں کہے گی نہ تو نبی ہے میں نہیں مانتا تو نبی ہے اب اس کو خیال تھا کہ مویاتا بندہ بھی نہیں بولیندہ اس کی بولتا ہے صحیح بات ہے تو یہ تو جانور زندہ نہیں بولتا مردہ کیا بولے گا مردہ کیا بولی گا وہ یوں پڑی ہو یہ جانوروں سے یاد آگئی ہے بڑے زمانے کے بعد حدیث یاد ہے تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا یا وَبْ یا وَبْ وَبْگُوْقُوْ کہتا ہے تو اس نے آنکھیں کھول اور یوں سر اٹھایا اور کہا لَوْبَئِكُ وَسَعْدَئِكُ يَا زَيْنَ مَنْ وَافَ يَوْمَ الْقِيَابِ اتنے خوبصورت نام دیا اس نے ہمارے نبی کو میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں کوئی گیارہ سو ستتر نام ہمارے نبی کے علامہ سندھی صاحب نے جمع کیے ہوئے ہیں کیا بات ہے یا اتنا خوبصورت لقب کسی نے نہیں تھی کیا کہا اس نے لَوْبَئِكُ مَنْ حَاضِرُ سَعْدَئِي مَنْ حَاضِرُ مَنْ حَاضِرُ اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دیں گے بڑا اوکھا دیں گے لیکن آپ اس کی وجہ سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا تو بدو ایسے دیکھنے لگا آپ نے فرمایا من تعبد کون ہے رب کون ہے معبود کس کی بندگی کرتی ہو تو یہ عربی میں بول چالو رہی وہ بدو سن رہا ہے تو گوھ بولی من فی السماء عرشوہو وفی الارد سلطانوہو وفی البحر السبیلوہو وفی الجنت رحمتوہو وفی النار عقابوہو اللہ عقابوہو کہنے لگے میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے جس کی سلطنت زمینوں پر ہے جس کے راست سمندر میں ہے جس کی رحمت جنت میں ہے جس کا عذاب جہنم میں ہے تو آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں من انا میں کون ہوں میں کون ہوں تو آپ جواب سنو اس نے کہا انت رسول رب العالمین اس نے بھی پتا ہے کہ صرف اتنا کہنے سے عقیدہ مکمل نہیں ہوتا تو اس نے کہا وَخَاتَمُ النَّبِيْجِينَ ساتھ کہا تَبْ اَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكْ وَكَتْخَابَ مَنْ قَدَّبَكْ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا جس نے آپ کو جھوٹو لائیا وہ نہ کام ہوا کیا بات ہے کیا بات ہے تو آپ نے بدو سے فرمایا ان کی آنے حضرت تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں تو ایمان لائے تو جانور تو اللہ کو بھی پہچانتے ہیں لیکن نبی کو پنا بات آتا ہے آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی تھی اسلام علیکہ یا رسول اللہ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی اسلام علیکہ یا رسول اللہ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے ایک جگہ آرام کیا ایک کونے سے درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کے اوپر ایسے آکے کھڑا ہوئے پھر تھوڑ دیر کے بعد چلتا ہوا زمین چیرتا ہوا واپس چلتا ہوا جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس اور باقی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا اور یوں گیا یہ کیا ہے آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ مجھ سے دور تھا مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا تو اس نے اللہ سے فریاد کی تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا تو اللہ نے دعا کو قبول کیا اور یہ زمین کو چیرتا ہوا آیا مجھے دیکھ کے واپس سے لگ سوری کائنات اللہ کو جانتی ہے لیکن جو اللہ کو نہیں جانتا وہ دنیا کا بدنصیب انسان ہے رجوع ناقام ترین انسان ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا یا جانتا ہے تو غلط جانتا ہے اللہ کو جانتا ہے پر غلط جانتا ہے وہ دنیا کا ناقام ترین انسان ہے اور ہلاک ہوا ہوا انسان ہے کیا بات ہے یا جیسا میں نے پہلے کاتا کہ جب مولانا تاریخ جمیل بیان دیتے ہیں تو وہ بہت سرل بہت اچھا بیان ہوتا ہے مطلب ان کی پاتیں سچ میں دل کو چھونے والی ہوتی ہیں ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے اگر سمجھ لیا ہے تو غلط سمجھا ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو پہچانا نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں پہچان پائے ہیں یا جو غلط سمجھتے ہیں وہ مطلب ان کو جانور کی وہ بھی نہیں دی ہوئے کیونکہ وہ تو مردے جانور کو بھی جندہ کر سکتے ہیں تو جیسے انہوں نے پھولی سٹوری سنا ہے یہ سچ میں بہت اچھا بیان تھا واقعی میں ان کے بیان کے بعد ہر اس انسان کو ہر ایک شکش کو اللہ سے اور زیادہ اچھی نولیج ہے اور اتنے پیار سے یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ میں اور آپ میں صرف ایک عبادت جتنا ہی فرق ہے جسے آپ اسے عبادت سے یاد کریں گے آپ اسے اپنے دل سے یاد کریں گے اس کی عبادت کریں گے تو بس اس دن وہ آپ کے پاس ہوں گے تو واقعی میں ان کے بیان جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی من کو شانتی دیتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کی فیلنگز کو کنٹرول کرتے ہیں تو بہت اچھا بیان تھا آج کا تو ٹھیک ہے گائز اس ویڈیو کو یہی پر انٹ کرتے ہیں ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چانل پہ نئے ہو تو چانل کو سبسکرائب کرنا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہی ویڈیو کیسی لگی اور ہم بلنگے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اوکے بائی